بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک اور چیز کر دوں اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا بٹن ہے اس سے بھی پیس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے محسوس سامین ہمارا آج کا عمل رشتے کے لیے ہے جو بچیوں پریشان ہیں رشتے کے حصول کے لیے یا جن کا رشتہ تو آتا ہے لیکن ان کے لیے مسائل بہت زیادہ بنتے ہیں بعض اوقات رشتہ آتا ہے اور پسند کر جاتے ہیں کوئی بات چیز نہیں کرتے بعض اوقات رشتہ اچھا بھلا بات تیہ ہو جاتی ہے لیکن کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے بعض اوقات رشتہ آتے ہی نہیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو مسئلہ حل فرما دیں گے رہی عمل کی تردیب وہ میں آج سے چینج کر رہا ہوں ویڈیو میں سٹارٹ میں سبسکرائب کلیئرز کیا جاتا ہے اس کا بیسک مقصد صرف اتنا ہے اب ہمارے ساتھ جھڑ جائیں آپ کا تعالق ہمارے چینل سے اس لیے جھڑ جائے تاکہ آپ کا اللہ رب العزت سے تعالق جھڑ جائے اس کے بعد عمل کی ترطیب ہوگی عمل کی ترطیب کے بعد کمنٹ سیکشن ہوگا اور کمنٹ سیکشن کے بعد سپورٹ کی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کا بیسک مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم ورسائی پر مستقل ہزاروں لوگوں کو فری آف کاسٹ ہم چینجور لائف کورس بھی کروا رہے ہیں سٹیپ بے سٹیپ وضائف کورس بھی کروا رہے ہیں تو آپ لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے ہماری اسسسٹنٹ کی پے کا اور بچوں کے راشن کے لیے اور بہت سے چیزیں جو آپ سب کی سپورٹ سے پوری ہوتی ہیں اور ہم مستقل فری آف کاسٹ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اگر آپ لوگ سپورٹ نہ کریں یہ پاسیبل ہی نہیں میں کر سکوں میں ڈیٹھ سال سے مسلسل کر رہا ہوں اور یہ صرف آپ کی وجہ سے اور جو لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا اس میں پورا پورا حصہ ہے اللہ ہم سب کو زی خیر دے تو عامل کی ترتیب کے مطابق اب چلتے ہیں سب سے پہلے میں عامل کی ترتیب بتاتا چلوں یہ بات ذہن میں رکھئے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں آپ نے میرے چینل پر موجود چینل لائف کورس کرنا ہے اور ساتھ وظیفہ کرنا ہے ان دو چیزوں کو کیے بغیر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے مجھے نہیں لگتا کیونکہ ان دو چیزوں میں نماز بھی آ جاتی ہے اللہ رب العزت سے مانگنا بھی آ جاتا ہے مسئل نذکار بھی آ جاتے ہیں چینل لائف کورس میں وہ چیزیں جمع کی گئی ہیں وہ عامال جمع کیے گئے ہیں جو ہیں بہت مختصر لیکن ان کے کرنے سے اللہ رب العزت کا خاص تعلق بھی ملتا ہے اللہ رب العزت کی خاص مدد بھی ہوتی ہے اور جس سے اللہ رب العزت مسائل کو حل بھی فرماتے ہیں چینل لائف کورس کرتے ہوئے آپ جب وظائف کریں گے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ اس کی تاثیر دیکھیں گے عمل کی ترتیب میں بتاتا چلوں اس سے پہلے میں بتا دوں چینل لائف کورس آپ کو مل کہاں سے سکتا ہے آپ ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں اس کا جو نام ہے جو موبائل پر یوز کرنے والے ہیں وہ اس کا ویڈیو کے نام پر کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن کھل جائے گی اس میں لنک لکھا ہوئے چینل لائف کورس لنک آپ اس لنک کو اوپن کر لیں سب سے پہلی ویڈیو تعارف کی ہے اس کو سن لیں اور جو کمپیوٹر پر یوز کر رہے ہیں ان کو سامنے ہی نیچے ویڈیو کے نام کے بالکل نیچے شو ہو رہا ہے وہاں سے آپ اس لنک کو اوپن کر سکتے ہیں اور اب وظیفہ کی ترتی بتا دوں سب سے پہلی چیز بچیاں محسوس ہیں آپ میں اس عمل کو کر سکتی ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے دوسری بات کہ آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں بہت بہتر ہے ورنہ کسی وقت بھی آپ اس کو کر لیں تیسری چیز عمل کے دوران اگر آپ کو بات کرنی پڑ جائے ضرورت کی بات کریں بلا ضرورت آگے پیچھے نہ دیکھیں بات نہ کریں بہتر یہ ہوتا ہے مسلے پر بیٹھ کی باوضو کریں لیکن آپ اس طرح میں بیٹھ کی بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی خاص کوئی شرائط نہیں ہے جن کا آپ نے پابندی کرنی ہے ہاں اگر کبھی بتائی جائیں تو پھر آپ ضرور کریں لیکن جب بتائی نہ جائیں تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ کس طرح کرنا ہے اس میں چپ رہنا ہے نہیں رہنا بولنا ہے یا نہیں بولنا تو جب شرائط بتائی جائیں تو اس کے مطابق عمل کریں اگر شرائط ہی نہ بتائی جائیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی اب عمل ارز کر دوں سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت کا اسم مبارک یا لطیف یا لطیف آپ نے یا لطیفو یا اللہ اس طرح پڑھنا ہے آپ نے دو سو مرتبہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور آپ نے سات دن تک اس عمل کو کرنا ہے دو سو مرتبہ سات دن تک آپ اس عمل کو کریں گے یا لطیفو روزانہ رات کو دو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا درودہ ابراہیمی یا کوئی بھی درودہ پاک آپ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے یا لطیفو یا اللہ یا لطیفو یا اللہ اس کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہوگا ورنہ یا لطیفو یا اللہ اس طرح آپ اس کو دو سو مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد اب اللہ رب العزت سے دعا کریں گے رشتہ کے لئے جہاں آپ کی بات ہو رہی ہے آپ اس کا نام لے کے دعا کریں اگر آپ کی کئی بات چل رہی ہے تو ان لوگوں کو اس عمل کا عجر بھی حدیعہ کریں اللہ اس کا عجر فلاں میرے جو عزیز ہیں یا نواقف لوگ ہیں وہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر عطا فرما دیجئے ان کے دل کو نرم فرما دیجئے یہ بہت مجرب چیز ہے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا کیجئے آخر میں اللہ رب العزت کے سامنے یوں مانگیے کہ اللہ رب العزت کو ہم پہ رحم آ جائے اللہ رب العزت ہماری حاجت کو پورا فرما دیجئے عمل کی ترتی میں نے ارز کر دی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سات دن میں آپ کو کوئی نہ کوئی جواب ضرور ملے گا اگر آپ کے لئے بہتر ہوا تو ہاں میں جواب مل جائے گا اگر بہتر نہ ہوا تو پھر بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا انکار ہو جائے گا لیکن اللہ رب العزت رشتے کا بھی انتظام فرمائیں گے بہت جلدی انشاءاللہ اور سات دن میں اگر آپ کو بہتری محسوس نہ ہو تو اس عمل کو یا تو اکیس دن کریں یا پھر ہمارا نیکس رشتے کے لئے وظیفہ اپلوڈ ہونے تک کریں ہم نے بقائدہ لسٹ بنائی ہے ٹوٹل پندرہ یا اٹھارہ ایسے مسائل ہیں جو کامن ہر بندہ جن مسائل میں مبتلا ہے وہ اٹھارہ یا بیس ہیں ہم ہر مسئلے کا ایک ایک وظیفہ روزانہ اپلوڈ کیا کریں گے اس طرح یہ روائز ہوتے جائیں گے تو نیکس پھر انہی ڈیز میں آپ نیکس وظیفہ کیا کریں گے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا مثال کے طور پر آج ہم نے وظیفہ اپلوڈ کیا رشتہ کے لئے اس کے بعد پھر پندرہ سولہ مسائل مزید ہیں ان کے متعلق وظیفہ اپلوڈ ہو پندرہ سولہ دن کے بعد پھر دوبارہ رشتہ کے لئے وظیفہ اپلوڈ ہوگا اس لئے میں یہ ارز کر رہا ہوں آج آپ یہ وظیفہ کریں اور نیکس وظیفہ ہمارا اپلوڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اگر فائدہ ہو تو پھر اسی کو کانٹینیو کر دیں جب تک رشتہ نہ ہو جائے اگر فائدہ نہ ہو آپ کو محسوس نہ ہو خود محسوس ہوگا آپ نہ محسوس ہو تو پھر آپ اسی عمل کو کانٹینیو نہیں کریں گے بلکہ نیکس وظیفہ جو اپلوڈ کیا جائے گا وہ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ہر مسئلے کو حل فرما دیں گے اور محسوس سامین آخر میں پھر ارز کر دوں اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا سپورٹ کی جو ویڈیو ہے آخر میں وہ ختم کر دوں اللہ رب العزت آپ سب کو ازائے خیر دیں جنہیں ہمیں سپورٹ کیا جو ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے ورسپ پر آپ تک کر سکتے ہیں سپورٹ کے مطلق ڈیٹیل بتائی جارہی ہے آپ اسے ضرور سنیے اور محسوس سامین آئے سے چند ماہ پہلے میں نے فاؤنڈیشن کی نیے سے چند فیملیز کے راشن کا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا جو بڑھتے بڑھتے اب دس فیملیز تک پہنچ چکا ہے اس کے بعد ہم نے گزشتہ مہینے بچیوں کے جہیز کے لیے بھی سٹارٹ کیا دو بچیوں کے جہیز میں ہم نے مدد کی ہے ہم مکمل نہیں کرتے اس طرح ہر بندہ ہمارے سہارے پر بیٹھ جائے گا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا مقصود ہے ہم اس میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر دیتے ہیں اور اپنے گھر حاصل کرنے کے جن لوگ کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ کچھ نہ کوئی جمع کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اس گھر کی فراہمی میں ہم مدد کر دیتے ہیں یہ تین پراجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیے تھے ابھی ہم نے مزید ایک پراجیکٹ سٹارٹ کیا ہے یورپ میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ جن کے لیے قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا مشکل ہوتا ہے تو یہ کلاسز رکھتے ہیں جس میں ان کو پے کرنا ہوتا ہے قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اجائز ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کلاسز کی وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا نہیں سکتے وہ یہ کلاسز چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم نے آن لائن قرآن کورس سٹارٹ کیا ہے آن لائن قرآن کلاسز ہوں گی اس کے لیے آپ ہم سے ورڈ سیپ پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کلاسز کی ڈیٹیل بتا دی جائے گی وقت آپ کا اپنا محسوس ہوگا جس وقت آپ کلاس لینا چاہے آپ کو کلاس دی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو ہم اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور مشکت ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی رضا کیلئے ہم انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کریں گے اور ایسے ہی ہم رکھیں گے کیونکہ یورپ میں اور یہاں کی ٹائمنگ میں بہت فرق ہے تو جو لوگ جس وقت ہمیں کہیں گے انشاءاللہ اسی وقت کلاس لی جائے گی چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو تو آپ ہم سے ورسپ پر عابدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ قرآن کلاس کی ترتیب بتا دی جائے گی کب سٹارٹ کرنا ہے کیسے سٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ وہ بھی بتا جائے گا اور محسوس سامین یہ چاروں کام اور اس میں پھر اسسٹنٹ کی پے حافظ صاحب کی پے جو قرآن پاک پڑھائیں گے ان کی پے کے لیے اور جتنے بھی مزید اخراجات ہیں ہم مستقل ورسپ پر وقت دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں آپ سب کی مدد کی آپ سب کی سپورٹ کی ڈونیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں ورسپ نمبر پر عابدہ کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں جتنا آپ کے لیے پاسیبل ہو ہمیں ضرور سپورٹ کیجئے میں یہ نہیں کہتا ایک بندہ ہی لاکھ کر دے دس لاکھ کر دے ایک بندے کے لیے زیادہ کرنا مشکل ہے لیکن دس بندوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کرنا آسان ہے لیکن مقدار وہی بن جائے گی اور بوجھ کسی پہ نہیں آئے گا اس لیے آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے میں نے گزشتہ صرف تین چار دن ہوئے یہ میسیج چلائے ہوئے اور تین سو سے زیادہ لوگ اس وقت قرآن کلاس کے لیے میرے پاس لسٹ میں آ چکے ہیں یہ سب کا سب آپ کے نام عمال میں جائے گا آپ ہمیں سپورٹ کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ